دوستو میرے چینل پر ایک بار پھر سواگت کرتا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا کہ میں دوالی پر فیسٹیول پر یا کوئی بھی غیو جو نہ ہو میں پوردے جرور لیتا ہوں چونکہ کچھ پوردے ہمارے پچھلے خراب ہو جاتے ہیں کچھ سیزن کے مطابق ہمیں لیانے پڑتے ہیں اگر آپ پر ٹائم ہے تو آپ بیس سے بھی گروہ پوردے کو کر سکتے ہو کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہو لیکن آج کل ٹائم کی بہت زیادہ کمی ہر ایک پہ ہے میں تو اپنے سے لگاتا ہوں کہ نوکری اور لائپ اور گھر باہر کی جندگی میں کئی بار ہم پوردے کو ٹائم پے گروہ پہ سیڈلنگ نہیں لگا پاتے تو اس کر کے ہمیں وہ پوردے مول لیانے پڑتے ہیں اس دوالی جو میں پوردے لے گایا تھا اس دوالی سے پہلے لے گایا تھا کچھ اب جن میں ایک لارٹ کی ویڈیو تو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کی بیمبو پڑک نے پہلے بھی تھا تو جو بارہ میں لے گایا اب لے گایا ہے کلنڈڈڑا کلنڈڑا کو کس متی شوڑ میں میری چینل پر ویڈیو پڑی ہے اور ایسے پھول آپ کے مرجاز آئی تو ان کو ریمو کر کے تیکنی نئے برانچ ایک تو نئے پودے آئیں گے دوسرا کیا آپ کے پوری جہدہ دے گے ہم پھول نہیں چوڑے تو پودے کی انرجی لے جتا ہے بیج بنانے میں جب پودہ بیج بنانے لگ جائے گا تو پھول پھلاور کی بڑھ تو دوسرے نئے پھلاور نہیں آئیں گے اور آئیں گے تو وہ جلدی مرجہ جائیں گے تیسرا یہ سنگ آف انڈیا سنگ آف انڈیا میں میں نے آپ کو پہلے بھی دکھا رکھا کہ میرے پاس یلو والا تھا یہ پودہ تو تھا لیکن گرین والا نہیں تھا تو یہ گرین والا لے کھایا ہوں کولیس میں میں نے آپ کو ریٹ کی ویڈیو دکھا رکھی ہے تو یہ کولیس کا بھی لے کھایا ہوں انڈور کے لیے سپیسل لے کھا تھا میرے پاس ابھی تک نہیں تھا ربڑ پلانٹ تو ربڑ پلانٹ بھی میں انڈور کے لیے لے کھایا ہوں تو یہ چار پودے لے کھایا ہوں ان پودے کے میں سب کا مہن سنگ آف انڈیا میں تو آپ جانتے ہو یہ انڈور آؤٹ ڈور دونوں کے لیے بیسٹ ہے کولیس اور یہ آپ آؤٹ ڈور ہی رکھو گے کہ یہ سیزنری فلاور کھلونڈونو پلس ربڑ پلانٹ آپ کا پرمنٹ پلانٹ ہے دوسرا کہ یہ آپ انڈور اندر بھی رکھ سکتے ہو اور باہر بھی انڈور بھی اچھا چلتا لیکن اس کی دیکھو جیسے یہ پتیوں پر لگ جاتا تو اس کو انڈور کے پلانٹ میں آپ بیسٹی کی یہ ہی ہوتتا کہ اس میں وارٹ لنگ کے آپ کو جیادہ جھوڑت نہیں ہوتی لیکن آپ کو ان کے پتیوں پر آپ جو کیر کرنی ہوتی ہے نہیں کیونکہ ابھی میری انڈور سیریج میں ہی چل رہی ہے تو اس لیے انڈور میں یہ ربڑ پلانٹ کے دکھا رہا ہوں ان کے پتیوں کو ساپ ایسے کریں تاکہ اوور وارٹ لنگ نہ ہو اور پتے سے دھول اچھی طرح سے ہٹ جائے اور یہ انڈور میں پودے جو ہے آپ کو اکسیجن کے علاوہ آپ گھر کی سندرتہ بڑھانے کے لیے لیاتے ہو تو اس لیے اگر آپ کے دھول مٹی جادہ ہوگے گندگی جادہ ہوگی تو آپ کے ڈیکرویشن میں وہ اچھا نہیں ہے میں تو ایسے کرتا ہوں آپ ساپ پھوارے سے بھی کر سکتے ہو کیونکہ کبھی ٹائم نہیں ہوتا تو میں پھوارے سے کر دیتا ہوں یا اس سے لیکن مہینے یا سال میں ایک بار میں اپنے پودے کو برکی سے جنور ساپ کرتا ہوں تاکہ دھول مٹی کیونکہ ساورنگ کرتے ہوں میں بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتی ہے لیکن جب بڑے پتے ہو جب جس کے پتے ہری کا پام ہیں تو ان کے آپ اتنی سپائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی برانچہ بہت زیادہ ان کے لیے تو آپ پھوارا سے جو لائٹ پھوارے ہوتے ہیں بھاری پھوارے متیوج کرنا کی یعنی پائٹ لگا دیا اور اس کا پریسر مار دے تو پودہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی پتیاں بہت ملائب ہوتی ہیں لیکن اس کے پتے بڑے بھی ہوتے ہیں اس کے ایڈپن ویڈیا کو تو آپ ہاتھ سے بھی ساپ کر سکتے ہو اور یہ دیکھنا ساپ کرنے کے بعد اس کی لوگ ہی الگ جاتی ہے جب یہ ساپ کر لی نہیں اس کے بعد کیونکہ میری انڈوری چیزی سے لی ہے کہ یہ لیا تھا اس لیے من آپ کو دکھا دی تاکہ بدل بدل کے جب گھر کب والی لیولا چھتا ہے نہیں تو آپ کا من بھی پرسند رہے گا دوسرا کی ہریالی ہر انسان کو پسند دوسرا صرف وہ یہ ڈر جاتے ہیں جیسے یہ دیکھو میں اپنے ہر پودے کی سابرنگ جرور کرتا ہوں تھا کی پودہ اپنا کام جس کے لیے ہم لگاتے ہیں وہ اکسیجن ہمیں پروپر دے سکیں اور آپ اس میں پہلے بھی اپنے نظر آیا ہوا دکھو اور دھونے کے بعد تو ان کی ہریالی اور زیادہ ہو جاتی ہے دوسرا پودہ بھی سوشتہ ہو جاتا ہے کلنڈورا کی ویڈیو آپ کو وہاں جسکتے ہیں ربر پلانٹ کا ہی میں جو مین فوکس ہے سنگ اوپ انڈیا ابھی نہیں دکھا رہا ہے اس کی پوری تو لیکن ریپورٹنگ میں دکھا نہیں سکتا ہے ریپورٹنگ میں بھی آپ نے یہی کرنا کی 50% لوکل سینڈ بالو ریت جو بھی آپ کی ایریے میں کہتے ہیں سینڈ جو بھی آپ کے یہاں کہتے ہو پلس پینتی پرسینٹ مٹی دس پندرہ پرسینٹ گوبرگی خاد ورمی کمپوسٹ یا جو بھی آپ خادی ہوج کرتے ہو وہ ڈال سکتے ہو اگر کامیکل والی کرتے ہو تو وہ زیادہ مٹ گئے نہ نہیں تو اس پینتی پیدا نہیں ہوگا کیا میں زیادہ نہیں لائٹ میں آپ ایسی جگہ رکھنا اندر رکھتے ہو تو ربر پلات کو جہاں اکسیجن کھڑکی کے پاس یا مین گیٹ کے سامنے جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آری کپام دکھا تھا گیٹ کے سامنے کی میں انٹرچنج کرنے کے لیے پودے لگتا ہوں تاکہ ان کو پراکرتک ہوا بھی ملتی رہے اور ہمیں یہ پودے بہت حلطی اکسیجن دیتے رہے کبھی ان کو اندر رکھ دیا کبھی اس پرکار آپ کے گھر کی لوکیشن جب ہر بار کوئی الگ پودے آپ کے گھر رکھا پائے گا اندر تو آنے والے کو بھی اچھا فیلیں آئے گی اور آپ کو تو آئے گی کیونکہ چیز ہوتی رہتی ہے سب ہی چاپتے ہمارا گھر سندر رہے لیکن ہم ارٹیپکل چیزوں سے بجائے ان سے بھی اپنا پودے کو چھے جیسے دکھایا بیچاری کا پام گھری چلی میرے پلیٹ رکھی ہوئی تھی تو تاکہ اگر کوئی بر واتٹی اور باٹری ہو یا کچھ ہو بچے وہاں پانی گر دے تو آپ کے پھرس کو خراب نہ کریں آپ کی شندر تکا نہیں دوسرا کپڑے سے جیسے ہمیسا اندر رکھتے ہیں تو زیادہ خوش کریں گروہ ایسے ساپ کر دے تاکہ پوٹ بھی آپ کا ساپ سترہ رہے گا یہ دیکھو ایسے تاکہ اب اس کی لکھ آپ خود دیکھ لو کتنا چینج ہو گیا اسی پرکار جب میں اس کو انڈور اندر لے کے جاتا ہوں باہر بھی کرتا ہوں لیکن باہر تو ساوڈن سے پائپ سے ہی کر دیتا ہوں جب اندر لے کے جانا ہوتا ہے جب میں کپڑے سے ساپ کرتا ہوں کھاد پانی میں نے بتا دیا روسنی اگر آپ انٹر چیز کرو گئے آپ کے پودے سالوں سال اگر سجاوٹ کا سمان لائے گا اس پہ بھی آپ خراب ہو جاتا سال دو سال میں آپ کم سے کم دس سال پندرہ سال بھی چلا سکتے ہو یہ آپ کی محنت پہ ہے پندرہ دن میں کو باہر سپٹنگ کر دے کبھی وہ اندر لے گے کبھی یہ تو یہ میری چھٹا پودا تھا ربڑ پلانٹ کیسا لگا ہے یہ سوپنگ جوالی کی اگر آپ کو اچھی لگیا تو لائک شیئر کمنٹ بھی کر دے اور یہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں شیئر یہ نہیں ہے کہ میرے کو کچھ پروفیٹ ہوگا پروفیٹ تو آپ کو جیسا پتا میں اس چینل کی تریون کم ہوتی ہے گھو سالہ میں دیتا ہوں اس لیے آپ یہ چنتہ مت کریں کہ میں ان پودے کو پرسنل یوں جو میں کرتا ہوں لیکن سیر کا یہ ہے کسی کو سکتا ہو تو اس کو ٹکس مل جاتی ہے آپ کا ایک سیر اور لائک ہمیں پروسان بھی دیتا ہے اس لیے آپ لائک سیر کمنٹ جرور کرے کرو اگر کسی پودے پر جانکاری چاہیے یا کیر پر چاہیے میں اپنے چینل پر ہر پرکار کی کوشی کرتا ہوں جو میرے گیان کے انصار اچھت لگتا ہے جو آپ سب کے ہوتا ہے اس پلانٹ کی جانکاری ضرور دیتا ہوں جیسے کئی پودوں کی دے رکھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر ریپورٹنگ کیسے کرنی ہے اس کی میں نے دکھائی نہیں ہے اس کی بڑھ آپ دیکھ سکتے ہو جیسے پتے ریمو ہو میں بڑھ کتنی آ جاتی ہے تو آپ کو میری یہ سوپنگ اور یہ میرا انڈور کا پلانٹ کیسا لگیا اس کے بارے میں اپنا کمنٹ جرور دینا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت طے دل سے دنے ہو جائے ہند جائے بارت جائے گارڈنگ اور دوستو آپ تمہیں آپ کو اپنے میمبر چینل کے اور سپر چیٹر سے ملاتا ہوں یہ ایکس سسٹر ہے آپ ان کو بھی جوائن کر سکتے ہیں میرا آنگن یا سسٹ بھی بہت سپورٹی سسٹر ہے آپ ان کو بھی جوائن کریں اور منا آپ کو چینل کا لنک بھی دیا ہے سب کے اور لوگوں کا گاڑا بھی آپ وہ بھی چیک کر سکتے جوائن کر سکتے ہیں اوما چندرہ بلوگا ان کا بھی اچھا چینل اچھی چانگاری دیکھتے ہیں اور آپ ان کو بھی جوائن کریں اہلے جنگ اوپیشل سسٹر ہے یہ بہت اچھی سپورٹی سسٹر ہے جس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور کیران اچھ کے چینل سپورٹی سوال موسیقی